بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز باکس کی ہیڈ لائنز کے ساتھ مہدہ نشمال ایک بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانے ملک میں امن کے لیے سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر قانون سازی کریں نگران وزیر آزم اسلامباد میں پولیس کے سابق انسپیکٹر جنرلز کی ساتھویں سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے ملک میں امن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کے مکروز ہیں دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں نوے ہزار افراد شہید ہوئے ملازمت کی نوئیت جو بھی ہو ہمیں فرض چناسی سے کام کرنا چاہیے بلے کے نشان کے بغیر الیکشن ہوئے تو مزید کشید کی پھیلے گی تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کے ترجمہ نے کہا کہ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور ووٹ دینے کی اہل آبادی کے تین چوتھائی سے زائد حصے کی تائید کی حامل جماعت کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ جیسی مکروز آزش کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لاہور گھٹر میں دھماکے سے چار افراد زخمی مغلپورا میں آٹو مارکیٹ کے قریب گھٹر میں دھماکے سے چار افراد زخمی ہو گئے رسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطابق گھٹروں میں گیس بھر جانے سے زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد علاقے میں خوف و حراز پھیل گیا زخمیوں میں عاصف، بلال، بلال اکرم اور علی شامل ہیں جنہیں طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا اٹلی کا جالی ویزا بیرون ملک سے آنے والا مسافر کراچی ائرپورٹ پر گرفتار ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزم نئی مختر کا تعلق حافظ آباد سے ہے ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ ملزم پاکستانی پاسپورٹ اور جنون ویزے پر نائجیریا گیا تھا جہاں ایجنڈ سے اٹلی کا ویزا حاصل کر کے اٹلی جانے کی کوشش کی آئیشہ عمر کا ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ پاکستان شو بیز انڈرسٹری کی معروف اداگارہ اور موڈل آئیشہ عمر نے کہا کہ ان کے بھائی ڈن مارک منتقل ہو گئے ہیں اب وہ خود بھی پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر رہی ہے آئیشہ عمر نے اپنی شادی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اب شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں ایسے شخص کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہوں جو مقلص ہو ورس اپ کا جلد ہی وائس نوٹ کے متعلق فیچر مطارف کرانے کا اعلان میٹا کی زیلی میسنجنگ اپلیکیشن ورس اپ نے جلد ہی ایک بار وائس نوٹ سننے کا فیچر مطارف کرانے کا اعلان کر دیا جلد مطارف کرائے جانے والے اس نئے فیچر کا استعمال کرتے ہوئے وائس نوٹ کو بھیجے جانے کے بعد صرف ایک بار چلائے جا سکے گا اور فارورڈ یا محفوظ نہیں کیا جا سکے گا ہماس سے جڑپ میں بیٹے کے بعد اسرائیلی سابق آرمی چیف کا بھتیجہ بھی حلاد غزہ میں اسرائیلی برری فوج کے زمینی کاروائیوں میں سخت مضاہمت کر رہی ہے جس میں اب تک سابق آرمی چیف اور موجودہ جنگی امور کے وزیر کا فوجی بیٹا اور بھتیجے سمیت سو کے قریب احلکار مارے جا چکے عالمی خبر ازان کے مطابق ہماس کے ساتھ تازہ جڑپ میں پانچ فوجی مارے گئے ہیں عبرار احمد اسٹریلیا کے خلاف ٹیسپ سیریز سے باہر نہیں ہوئے بھوڑ کی جانب سے جاری کردہ علامیوں میں کہا گیا ہے کہ پرائیم منیسٹر الیون کے خلاف چار روزہ میچ میں دائیں گھٹنے میں تکلیف کے باعث میدان سے باہر جانا پڑا تھا میڈیکل ٹیم نے سپینر کا معاینہ کیا بعد ازان ان کا ایم آر آئی سکین کرایا گیا تھا ہیڈلائنز آپ نے جان نہیں اب تک لیے اتنا ہی نیوز باکس سے مجھے دانش ملی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ